حضور سیدی دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر عظمت اور شان اور مرتبہ ان کا سمجھنا ہے تو اقبال کو پڑھو شائر مشرق مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت اور شان بیان کی ہے وہ کمال کر دیا ہے آپ نے کہ اس طرح اور یا اتنی عظمت اور شان کے مالک ہیں حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ نے فرمایا سیدِ حجویر مخدومِ امم مرکدِ او پیرِ سنجرہ حرم کہ آپ سردار ہیں امتوں کے حجویر کے سید ہیں حجویر کے رہنے والے ہیں اور خاجہِ خاجگام خاجہ مونیدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے آپ ان کے پیر و مرشد ہیں اور ان کے لیے آپ کا درمثلِ حرم کے ہے کمال کر دیا شاعرِ مشرق نے اور فرمایا پاسبانِ عزتِ امم الكتاب قرآنِ پاک کی عزوت کے صحیح محافظ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھایا قرآن کی عظمت اور شان بیان کی اور لوگوں کے سینوں میں قرآن ڈال کر انہیں اسلام کے نور سے منافر کر دیا از نگاہِ شخانہِ باطل خراب کہ ان کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے ان کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے کہ ان کی نگاہ کے پر بردہ حضور خاجہِ خادقہِ خاجہِ محمد دین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے ہیں آپ یہاں سے فارغ ہو کر چلہ کارٹنے کے بعد اپنے راکے میں گئے ہیں تو ایک نگاہ میں آپ نے لبے لاکھ ہندووں کو کنمہ پڑھا دیا کہ ان کی نگاہ سے باطل کا خانہ خراب ہو جاتا ہے خاکِ پنجاب کہ پنجاب کی خاک بھی اگر زندہ ہے یہ درتی زندہ ہے تو اولیاء اللہ کے تفیلہ یہی پاکستان کا فیضان ہے یہی اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جن کی زندگی کے جن کی اولیاء اللہ کے مزارات کا صدقہ رب کائنات نے پاکستان عطا فرمایا اور اقبال نے یہ بلکل واضح کر دیا ہے اب جو اگر اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تو وہ تو پاکستان میں بھی رہنے کا حق نہیں کیونکہ پاکستان ان لوگوں نے بھرایا ہے جنہوں نے اولیاء اللہ کی اس قدر شان بیان کی ہے کہ خاکِ پنجاب از دمِ او زندہ دشت صبحِ ماں از مہرِ قوتہ بندہ دشت بندہِ کوہسار آسان کا سیخت درزمینِ ہند دخمِ سجدہ ریخت کہ آپ نے ہند کوہساروں کا سفر پہاڑوں کا سفر آسانی سے تیکھ کرتے ہوئے ہندوستان میں جب آئے تو ہندوستان میں سجدے کی جو بنیاد رکھی جو سجدے کا بیج بویا جو اسلام کی کیلی شمع روشن کی وہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرہون کے منت ہے یہ کون کہہ رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے درزمینِ ہند تخمِ سجدہ ریخت کہ ہند کی زمین میں آئے اگر سجدے کا کسی نے بیج بویا ہے تو وہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذاتِ اقدس ہے اسلام کا مرکز ہے اسلام کو پاکستان میں ہندوستان میں لانے والی آپ کی ذاتِ اقدس ہے اور اہدِ فروقی از جمادش تازہ شد فرمائے جس طرح فروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات میں اسلام پھرایا اسی طرح آپ نے اس دور کو زندہ کر دیا دنیا میں اسلام پھلا کر اپنی نگاہِ اینات سے لاکھوں ہندووں کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا آپ کے غلاموں نے لاکھوں ہندووں کو کلمہ پڑھا دیا حق زہرف او بلند آوارہ شد فرمائے کہ حق کا اگر شورہ ہے ہندوستان میں تو وہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے منت ہے اسلام کی جو شما اسلام کا جو سورج ہندوستان میں اپنی تابانیوں سے چمک رہا ہے وہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک کی بدولت ہے عاشق و ہم قاسدو تیارِ عشق کے عاشق بھی ہے اور عشق کے ایسے قاسد ایسے تیز رفتار قاسد ہیں کہ از جبینش عاشقارِ اثرارِ عشق کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبینِ پاک سے آپ کی پیشانی سے عشقِ الٰہی کے اثرار چمکتے ہیں وہ مولانا روم نے کہا تھا نا کہ نورِ حق ظاہر بواند اندر بلی نیک جو بینی گر اہلِ دلی فرمایا اگر اللہ کے نور کو دیکھنا چاہتا ہے تو ولی اللہ کو دیکھ لو یہی شاعرِ مشرق فرما رہا ہے کہ عاشق و ہم قاسدو تیارِ عشق از جبینش عاشقارِ اثرارِ عشق کہ یہ وہ حسنی ہے جس کی زبینِ نیاز سے اللہ تعالیٰ کے عشقِ اثرار نظر آ رہے ہیں جن کی پیشانی چمک رہی ہے اللہ کا نوز نظر آ رہا ہے تو یہ حضورت آتا صحاب رہوتو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے شان ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے اور یہی حقیقت ہے جو اقبال نے بیان کی ہے کہ انہی کی وجہ سے دین ہے اور انہی کی وجہ سے قومی اور ملک ہیں خدا ان کی خدمت اور ان کے غلاموں میں رکھے اور دنیا حشر میں ان ہستیوں سے محبت کرنے والوں میں دنیا میں بھی ان ہستیوں سے محبت کرنے والے رہیں اور قیامت والے دن بھی ان ہستیوں سے محبت کرنے والوں میں حشر ہو